رحیمیار خان میں ظلہ بھرکے سرکاری سکولز جدت تعمیر و ترقی کی طرف گامزن ڈی او سیکنڈری ملک محمد آمے کہتے ہیں کہ 31 سرکاری سکولوں میں 49 کروڑ کی لاغت سے 156 ایڈیشنل کلاس رومز تعمیر کیے جائیں گے جبکہ 170 سکولوں کی آئی ٹی لیبز کی مرمت کی جائے گی حکومت پنجاب کے وین کے تحت سرکاری تعلیمی اداروں کو بہتر بنانے کا مشن رحیمیار خان میں سرکاری سکولوں کے انفرسٹرکچر کو ترجیحی بنیادوں پر بہتر بنانے کے لیے ریکارڈ ترقیاتی کاموں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا گورنمنٹ آف پنجاب سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے ادارت کے مطابق رحیمیار خان میں اس وقت دو قسم کے پروجیکٹ ایمپلیمنٹ ہیں اس میں ایک تو ہمارا ایڈیشنل کلاس روم پروجیکٹ ہے کیونکہ بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث ہمیں ایک جو ہے نیڈ جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم بڑھتی رہتی ہے تو ایک سو چھپن جو ہے وہ کمرے جو ہے اس وقت زیر تعمیر ہیں جس پہ انتالیس کروڑ پیکی جو ہے وہ لاغت ہے اور یہ انقریب بدن تھری منتھ جو ہے ہم اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر لیں گے ڈیو سکینڈری ملک محمد عامر کا کہنا ہے کہ زلے کے اکتیس سرکاری سکولوں میں طلبہ و طالبات کی تعداد معمول سے بڑھ گئی جس کے بحث کلاس رومز کی شدید کمی ہو گئی حکومت پنجاب نے اکتیس سرکاری سکولوں کے لیے ایک سو چھپن نئے ایڈیشنل کلاس رومز کی تعمیر پروجیکٹ کی منظوری دے دی یہ پروجیکٹ انتالیس کروڑ کی لاغت سے مکمل کیا جائے گا اس کے علاوہ ایک سو سات سرکاری سکولوں میں آئی ٹی لیبز کی منمت و بحالی کا کام بھی شروع کر دیا گیا اس میں گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے ایک سو سات سکینڈری سکول ہیں جس میں آئی ٹی لیبز اور سائنس لیبز کی ری ویٹالیزیشن اور ری ہیبلیٹیشن کے لیے جو ہے خطیر رکم جو ہے وہ مہیا کی گئی ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو سائنس کے حوالے سے اور انفرمیشن ٹکنالوجی کے حوالے سے وہ پریکٹیکلز وہ مہیا کر سکیں ایک ایسی پلیس پہ جہاں وہ ایک لائیو ایکسپیرنس کر سکیں تو جون یہ چیزیں ہم انریچ کریں گے تو دیفنیلی اس کا جو اثر ہے وہ بچوں کی لرننگ پہ ہوگا لیوز کینری ملک محمد آمیر کا مزید کہنا تھا کہ تعلیم اداروں کا انفرسٹرکچر بہتر کرنے سے ہی کوالٹی آف ایڈوکیشن بہتر ہوگی اس سے مستقبل کے میمار بہترین سہولیات سے زیور تعلیم سے آراستہ ہوں گے کیمرمن گلاہ مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رحیمیار خان